بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلب علموں امید آپ سب دو خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین جماعت اول پیشے آج کا ہمارا موضوع ہے پیشے مختلف کام کرنے کو پیشے کہتے ہیں مثلا نرس جی ہاں آپ نے اپنے کتاب میں رامین باجی کا سبق پڑھا ہے اس میں رامین باجی ایک نرس ہے جو کہ بچوں کے وارڈ میں ہوتی ہیں اور وہ بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں ڈاکٹر کی تجویز کرتا دوائیاں انہیں دیتی ہیں انجیکشن بہت پیار سے لگاتی ہیں اور ان کو خوش رکھنے کے لیے کہانیاں اور پہلیاں سناتی ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتی ہیں ایک اور شعبہ ہے ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک استانی طلبہ کو پڑھا رہی ہے انہیں بڑے ہو کر استانی بننے کا شوق تھا کہ وہ لوگوں میں علم باتیں جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا ایک اور تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس تصویر میں ایک فیکٹری کی تصویر ہے اور فیکٹری بنانے والے کو انجینئر کہتے ہیں ان کا پیشہ انجینئر کا ہے انجینئر بہت طرح کی ہوتے ہیں جو کہ روڈ بناتے ہیں پل بناتے ہیں فیکٹریوں بناتے ہیں اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انجینئرنگ کے کالیج میں جانا پڑتا ہے ایک اور شعبہ ہے یہ ہمارا جی ہاں ڈاکٹر کا اور ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں میڈیکل کالیج جانا پڑتا ہے جہاں پر جا کر ہم ڈاکٹر بنتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں پائلٹ جی ہاں پائلٹ بننے کے لیے ٹریننگ حاصل کرنی ہوتی ہے ہوائی جہاز اڑانے کی تاکہ آپ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت میں پہنچا سکیں اور ان کی حفاظت کر سکیں سرگرمی نرس ایک پیشہ ہے ہر انسان بڑے ہو کر کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے اختیار کرتا ہے یعنی کہ بڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے آپ بھی بڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہوں گے اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سرگرمی نمبر دو بڑے ہو کر کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں مندر جزیل چال مکمل کیجئے اور مختصر عبارت تحریر کیجئے یہاں پر آپ نے اپنا پیشہ لکھنا ہے کہ آپ کون سا پیشہ اختیار کریں گے کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں کیا پڑنا پڑے گا اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو میڈیکل پڑنا پڑے گا انجینئر بنیں گے تو انجینئرنگ کالیج سے پڑنا پڑے گا اگر پائلٹ بننا چاہتے ہیں تو اس جگہ کی انسٹیٹیوٹ سے آپ کو ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی یہ پیشے لوگوں کی خدمت میں آپ کی کیسے مدد کریں گے جب آپ اپنے پیشے سے محبت کریں گے اور ایمانداری سے کام کریں گے کیا اللہ اس سے خوش ہوگا کہ آپ بتائیں گے جب آپ اچھے طریقے سے اپنے پیشے کو سرانجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگی کیسے کام کریں گے جی ہاں ذمہ داری سے کام کریں گے کیونکہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور بہت اچھی سی عبارت اپنی کاپی میں تحریر کیجئے گا جزاک اللہ خیر